بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سطفہ سندو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سندو پی کے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت انفارمیشن والی ویڈیو ہے کیونکہ آج کل جو عام کا سیزن ہے وہ انڈ ہو چکا ہے اور آگے چل کے جو چند آگے ہفتے ہوں گے ہم عام کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس پہ میری آج کی ویڈیو ہے آپ نے انڈ تک دیکھنی اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو آئیے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز جی تو ناظرین یہ میں ایک پیٹی جو عام کی وہ اٹھا کے لائے ہوں اس کو میں نے پہلے اوپن کر رکھا ہے تو اس میں کچھ عام مجود ہیں اور کیونکہ یہ میں نے لیٹ جو ہے اوپن کی تھی تقریباً سات دن کے اندر اس کو میں نے اوپن کرنا تھا میں نے اس کو نو دن بعد اوپن کیا تو عام کی جو کچھ حالت ہے وہ خراب ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کچھ عام جو ہے اس میں وہ ٹھیک ہیں تو آئیے دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کی کیا صورتحالہ اس وقت ناظرین یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عام جو ہے اس سائیڈ سے خراب ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے چھ اور سات دن کے اندر اوپن کرنا تھا کیونکہ اس پیٹی کے اندر جو ہے دو پوڑیاں جو ہے وہ لگائی کی چینہ کی جو اس کا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا پوڑی سے تیار ہوا ہے اور دوسری جو ہوتی ہے اس کو پکانے کے لیے پوڑی کے اندر ایک پوڑی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے تو میں نے اس کو لیٹ اوپن کیا اس وجہ سے یہ دیکھیں عام جو ہے خراب ہو چکے ناظرین آپ سب سے پہلے طریقہ کار جو ہے ہم اس کو اٹھائیں گے عاموں کو اور ان کو پہلے جو ہے جا کے جو ہے نلکے کی ٹوٹی پہ یا موٹر کے پانی سے اس کو اچھی طرح دھویں گے تو چلتے ہیں موٹر کی طرف سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ دوائی استعمال ہو چکی ہے دوائی سے جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے کچھ اور طرح کا جو ہے مسوس ہوگا تو اس نے اس کو آپ نے اچھی طرح دھونا ہے موسیقی موسیقی اب ہم نے اس کو دھو لیا ہے تو دھو کے اس کو وہیں پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح کاٹھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا گودہ نکالتے ہیں گودہ نکالنے کے بعد اس کو ہم ایک برتر میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو اگلا منظر ہے وہ میر آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے کارتے ہیں اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے وہ اتارتے ہیں موسیقی جو سیزن میں آم ہوں تو ان کا چھلکا جو ہے ہم ایسے پکڑیں گے تو اتر جائے گیا لیکن یہ جو ہے سیزن آم کا یہ لیٹ چوسہ ہے اس لیے اس کا جو ہے چھلکا آپ کو چھوری سے اتارنا پڑے گا آپ نے سب سے پہلے ایسے چھلکا اتار لینا ہے موسیقی جی ناظرین چھلکا میں نے اتار لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو چکا ہے بجا میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ یہ تھوڑا لیٹ میں نے پیٹی اوپن کی تھی تو آپ نے اس طرح جو ہے اس کا گودہ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے اتار لینا ہے گٹلی کو جو ہے بلکل جو ہے صاف کرنا ہے چھوری جو ہے میری وہ بھی تھوڑی مٹھی ہے زیادہ تیز نہیں ہے تھوڑی سی دکت مجھے ہو رہی ہے کاٹنے میں موسیقی موسیقی جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پلیٹ جو ہے وہ آم کاٹ کے بھر لی ہے تو سب سے پہلے ہمیں لے کر چلتے ہیں اس کو فریج کی جانب فریج میں اس کو رکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تھنڈا اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا زیکہ کیسا ہوگا ناظرین آپ نے یہ جو ہے پلیٹ اس کو اس خانے میں بلکل نہیں رکھنا آپ نے اس کو اس خانے میں جو فریزر یعنی کہ یہاں پہ برف جمیں اس خانے میں آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ آپ کے سامنے میں فریج کے اندر رکھ رہا ہوں اور تقریباً آدھے پونہ گھنٹے بعد ہم اس کو جب چیک کریں گے تو یہ برف کی طرح جم جائے گی اور پھر تھوڑا سا نکال لیں جوسر مشین میں ڈالیں جوس بنائیں پییں ناظرین تقریباً پونہ گھنٹہ گزر چکا ہے اور جو میں نے فریج میں آم کی جو کاتے تھے آم وہ رکھے تھے یہ اب خوشک ہو چکے ہیں برف کی جانت جم چکے ہیں یہ دس دن پڑے رہے ہیں اس کو کچھ نہیں ہونے والا آپ دس دن بعد اس کو یوز کریں یا جس وقت آپ کا دل چاہے تھوڑا سا نکال لیں مشین میں ڈالیں دودھ ڈالیں ملک شیک بنائیں پیئیں تو چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرح بھی ناظرین نے یہ مٹیریل جو ہے میں نے سارا جو ہے کٹھا کر لیا جو ملک شیک میں یوز ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آم ہے اور یہ برف ہے اور یہ ہے دودھ اور یہ ہے چینی چینی آپ نے حسب زیکہ استعمال کرنا ہے کیونکہ آم جو ہے وہ پہلے میٹھا ہوتا ہے تو آپ نے بالکل جو ہے کم سے کم جو میٹھا ہے وہ یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے دودھ جو ہے ایک گلاس لیتے ہیں یہ بھی جم چکا ہے برف اس میں بھی جو ہے بن چکی ہے یہ ایک گلاس ہم ڈالیں گے جوسر مشین میں یہ دیکھیں بلکہ دو ڈال لیتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی پینا اور میں نے بھی یہ دو گلاس میں نے ڈال لی ہیں دودھ کے اور یہاں سے پھر ہم جو ہے آم کٹا ہوا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اور ہس بے زیکا چینی جو ہے تھوڑے چمچ یعنی دو چمچ جو ہے تقریباً وہ اس کو یوز کرتے ہیں زیادہ چینی نہیں ڈالنی کیونکہ پھر زیادہ مٹھا ہو جائے گا اور برف جو ہے وہ بھی ہم استعمال کریں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ برف میں نے ڈال لی ہے تو اس کو ڈکنے سے بند کرتے ہیں اور اب چلاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا سا جو ہے ملک شیک جس کو کہتے ہیں تیار ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا اس قول گھوماتے ہیں تو جی ناظرین یہ ملک شیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اسی گلاس میں اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پینا چاہیے کیونکہ آپ میرے قریب نہیں ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تو میں تو پیلوں پھر زیکہ آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے ناظرین جو گھر میں تیار ہوتا ہے ملک شیک بہت اچھا گاڑا ہوتا ہے کیونکہ گھر کی چیزیں دیسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ہوسٹ غلام اسفہ سندو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ